یہ ہے مطیعلا جان ٹیلی ویجن ایم جے ٹی وی صحافت میز پانی تجزیہ کاری کے چوبیس سال ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایم جے ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرا نام مطیعلا جان ہے گزشتہ چوبیس سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں شیوننگ سکالر ہوں سیٹی یونیورسٹی لندن سے صحافت کے شعبے میں ماسٹرز کیا ہے اور دیفنس ان سٹیڈیجک سٹیڈیز میں ایم ای سی کی ڈگری لی ہے قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد سے چوبیس سال کی صحافت کے دوران مشکل سوالات بھی کیے اور سچ بولنے کی پاداش میں آج متائے لوہ کلم چھن گیا تو کیا گم ہے کہ خونے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے آج میں اپنے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج اللہ کے پاک نام سے میں اس یوٹیوب چینل پر ایک نئے پروگرام گریبان سب کا شروع کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ڈان نیوز ٹیلی ویجن پہ اپنا گریبان کے نام سے پروگرام شروع کیا اور صحافیوں کے صحافت کے گریبان میں چھانکنے کی کوشش کی اس کے بعد وقت نیوز ٹیلی ویجن پہ اپنا اپنا گریبان کا پروگرام کیا اور چھے سال وہ پروگرام کرنے کے بعد وقت نیوز ٹی وی بن ہو گیا آج ایم جے ٹی وی کی طرف سے گریبان سب کا میں میں ایک ایسے واقعے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جو گزشتہ آٹھ سال سے آپ کی نظروں سے پوشی دا رہا وہ باقیہ ہے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے حوالے سے اور اس معزز جج کا آج ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے جیہ میں بات کر رہا ہوں چیف جسس ساکب نصار کی چیف جسس ساکب نصار آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے جب سپریم کورٹ کے محض ایک جج تھے تو انہوں نے ایک ایسے کیس کا ایسا فیصلہ دیا کہ جس نے آئین قانون اور سپریم کورٹ کی روایات کی اور ججوں کے ضابط اخلاق کی درجیاں بکھیر تھی یہ ایک ایسا کیسہ جس میں درخواست کزار کوئی پاکستانی شہری نہیں بلکہ ایک اطالوی خاتون تھی ایک اطالوی دوشیدہ جس کے آگے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور کچھ معزز ججوں نے گھٹنے ٹیک دیئے جیہاں آج کے پروگرام سب کے گریبان میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک اطالوی خاتون نے پاکستان کے نظام عدل کا پاکستان کے آئین کا پاکستان کے نظام کا اطالوی پیزا بنا دیا جیہاں پاکستانی نظام عدل اور اطالوی پیزا آج کی اس خصوصی ڈاکیومنٹری کا انمان ہے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا اور اس ڈاکیومنٹری کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر چھ سال پہلے یہ معاملہ یہ واقعہ ناظرین کے سامنے آ جاتا تو شاید ہمیں اس دور سے گزرنا نہ پڑتا جس دور کو چیف جسٹل ساکم نصار کا دور کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے تیزیانہ سرتوری ایک اطالوی خاتون جو پاکستان آئی اور ہمارے نظام عدل کا اطالوی پیزا بنا کر چلتی بنی ایک پاکستانی گوھر اچمل چیمہ سے شادی کیا کر لی اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو اطالوی مافیا کی مانت یا گمال بنا لیا جرنم اشرف کے خلاف دوہزار سات کی تاریخی اور کامیاب وکلا تحریک کے پس منظر میں چھپا یہ بظاہر ایک معمولی واقعہ تھا وکلا اور میڈیا چیف جسٹس افتخار محمد چودری ان کے ساتھی ججوں اور آئین کی بالدستی کی بحالی کے لیے سڑکوں پر تھے این اس وقت سپریم کورٹ کے بند چیمبروں میں ہمارا عدالتی نظام ایک خوبرو اطالوی دوشیزہ کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا تزیانہ سرطوری نامی اس اطالوی دوشیزہ نے سپریم کورٹ کی انسانی حقوق سیل میں درخواست دی کہ اس کا پاکستانی شوہر گوھر اجمل چیمہ اسے چھوڑ کر پاکستان آگیا ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے یہ ایک اٹالین لیڈی تھی جس کا نام تنزانیا سرطوری تھا اس نے ہماری مومنٹ سے متاثر ہو کر کہ یہاں عورتوں کے حقوق کو خاصی امیت دی جاتی ہے ایک اپلیکیشن دی چیف جسر صاحب کو کہ میں اٹالین لیڈی ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کے ایک شہری جس کا نام گوھر اجمل چیمہ ہے اس نے شادی کی وہ شادی کر کے پھر مجھے چھوڑ کے آ گیا اس کیس میں جو ہمارا پوائنٹ اف یو تھا دونوں پارٹیز پاکستان کی نیشنل نہیں ہیں دونوں پارٹیز کی شادی پاکستان سے باہر برطانیہ میں ہوئی دونوں پارٹیز شادی کے بعد کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہی تو یعنی پاکستان کے ساتھ اس سارے کیس کا کوئی نیکسز ہی نہیں بنتا باوجود اس کے کہ ان دونوں کی شادی برطانیہ میں ہوئی تزیانہ سرطوری نے پاکستان کی سیول عدالتوں اور حکومتی اداروں میں درخواستوں کی بھرمار کر دی اس نے یورپ میں اپنے شوہر گوھر اجمل چیمہ کے ساتھ رہائش کے دوران جو اخراجات کیے وہ انہیں واپس لینے کا دعویٰ کر رہی تھی چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا اور وہاں پر اس وقت یہاں ایک جوڈیشل ٹرمائل آیا تھا تو میرے خیال میں ایک جوڈیشل ٹرمائل کے درمیان یہ وہ زمانہ تھا جب جسٹس جعوید اقبال صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس تھے اور انہوں نے اس کو نوٹس لے لیا اس کا اور یہ کیج جو ہے ایز ای ہیومن رائٹس کیس اس کو ٹریٹ کیا جوید اکواد صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں آپ آئی ہیں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ماں و بینوں و بیٹیوں کی بہت عزت احترام کرتے ہیں گھر اجمل چیمہ اس کو سمن کیا سمن کرنے کے بعد وہ پیش ہوتے رہے لیکن کمپرومائز کی آرڈ میں وہ کوٹ سے باغ گئے اور کوٹ نے ان کو نوٹس جاری کرتے رہے باہر وکلا تحریک اروج پر تھی اور ملکی آلہ ترین عدالت کے بند چیمبر میں ایک نئی تحریک جنم لے رہی تھی جسٹس جعوید اقبال نے اطالوی خاتون کو انصاف دلانے کے لیے سپریم کورٹ کے لیے اپنے بند چیمبر میں انصاف کا علم بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا فیملی جج لاہور کی عدالت میں اطالوی خاتون کی درخواست زیر التوا ہونے کے باوجود جسٹس جعوید اقبال نے پاکستانی شہر اور اطالوی بیوی کے درمیان اختلافات اور رقم کے تنازع جیسے معاملے پر سماعت کی اور پنجاب پولیس اور حکومت پاکستان کی دوڑیں لگوا دی دو جون دو ہزار ساتھ کو موصوف جج نے خاتون کے شہر گوھر اجمل چیمہ کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور پی پی او لاہور اور ایس ایچ او تھانا نولکھا کو حکم دیا کہ اطالوی خاتون کے شہر گوھر اجمل چیمہ کو لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں اطالوی خاتون کا شہر گوھر اجمل چیمہ مرتا کیا نہ کرتا پولیس کے ہمرا جسٹس جعوید اقبال کے سامنے پیش ہو گیا جسٹس جعوید اقبال صاحب نے کیس سنا اور میرے خیال میں اس کی دو یا تین ہیرنگز میکسیمم ہوئیں ای سی ال پر نام کس نے ڈالوایا اور کورٹ نے کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو ای سی ال پر لیا جائے جب تک کہ معاملات جو ہیں وہ صحیح طور پر نہیں آ جاتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پوری کوشش کی اس اطالوی خاتون سے کونٹیکٹ کرنے کی وہ اطالوی خاتون کونٹیکٹ میں نہیں آ رہی تھی ان سے پورا ہر طرح سے کوشش کی لیکن ان سے ہمارا کونٹیکٹ نہیں ہو چکا نتیجہ تن جب کمپرومائز نہیں ہوا تو کمپرومائز کے بعد بائی دوئے جب یہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ کمپرومائز ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمارا نام جو ہے ای سی ال سے ریموف کیا گیا ای سی ال سے نام ریموف ہوا آفٹر وی اگریڈ ٹو دا کمپرومائز ای سی ال سے نام ریموف ہوا کے بعد میرا کلائنٹ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا یہ ہے مطی علاجان ٹیلیویزن ایم جے ٹی وی صحافت میز پانی تجزیہ کاری کے چوبیس سال ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایم جے ٹی وی چونکہ شہر نامراد نے پاکستان میں دوسری شادی بھی کر لی تھی پاکستان کی سپریم کورڈ کے جسٹس جاوید اقبال کا بڑا مسئلہ اب اطالوی خاتون کو کچھ رقم دلوانا تھا ایک ایسی رقم جس کا لیندین واضح طور پر برطانیہ یا اٹلی میں ہوا تھا جسٹس جوید اقبال صاحب نے اس کی پوری جو پرٹیشن تھی اس کو پڑا اس کے مطابق لیڈی نے یہ کلیم کیا کہ آئی ہی بینڈی فرائڈڈڈ میرے ساتھ فراد ہوا ہے اور میرے ساتھ اس نے پچیززار یورو بھی لیا میں نے اس کو شادی کی تھی اور شادی اس نے اس مقصد کے لیے کی کہ مجھے استعمال کیا جسٹس جاوید اقبال صاحب کی چیمبر میں دونوں پارٹیز میں کمپرومائز ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ان کو کچھ تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر دیں گے ان ٹرمز آف مینٹیننس یہ اس کے باوجود کہ مینٹیننس کے دعوی جو ہے وہ ہم جیت رہتے ہیں اس کے باوجود ہم نے ایس ای جسچر گوڈویل جسچر کہ وہ ایک وقت ہماری کلائنٹ کی بیوی بھی رہی تھی اس لیے ہم نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم کمپنسیٹ کر دیں گے اماؤن تینی ہوئی تھی شوہر گوھر اجمل چیمہ کچھ رقم کی ادائیگی پر آمادہ ہوئے اور ای سی ال سے نام ہٹنے پر پاکستان سے باہر چلے گئے اور پھر واپس نہ آئے باہر جاتے ہی گوھر اجمل چیمہ نے اپنی اطالوی بیوی کو برطانوی قانون کے تحت تلاق بھی دے دی تھی سپریم کورٹ کے محزز جج کی اس کیس میں ذاتی دلچسپی کا اثر پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر داخلہ رحمان ملک اور پنجاب پولیس نے بھی لیا گوھر اجمل چیمہ کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کا پرچاہ کار دیا گیا جو لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا اسی دوران فیملی جج نے بھی اطالوی خاتون کا کیس مسترد کر دیا اور اپیل میں بھی اطالوی خاتون کیس ہار گئی یہ سب کچھ ہونے کے بعد جسٹس جاوید اقبال اطالوی خاتون کے معاملے میں اتنے جذباتی ہوئے کہ بیس اکتوبر دوہزار دس کو وزارت داخلہ کو حکم دیا کہ گوھر اجمل چیمہ کے نام انٹرپول کے ریڈ وارنٹ نکلوائے جائیں انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے اور اس کے باوجود وہ پیش نہ ہوا ای سی ال پر نام رکھا ان کا اگزائٹ کنٹرول لس پہ اور اس کے باوجود بھی پیش نہ ہوا تو پھر کورٹ نے جو تھا دوبارہ جو ایک کنٹیمپ پروسیڈنگ ان کے خلاف جاری کی کہ اگر وہ نہیں آتے تو کنٹیمپ پروسیڈنگ ہم جاری کریں گے دو سل چار کے تحت اور وین ہی اپیرڈ بیفور دی کورٹ فس ہی شوڈ ہی شوڈ ہے فیس دی کنٹیمپ پروسیڈنگ اب اس ای سی ال پر ڈالنے کے بعد جو کلائنٹ تھا وہ اور گھبرا گیا اس نے کہا کہ اب اگر میں آؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ریڈ وارنٹ بھی ایشو کر دی گئے جی انٹرپول کے ثرو وزارت داخلہ کی درخواست پر انٹرپول نے ابتدائی طور پر تو گہر اجمل چیما کے نام ریڈ وارنٹ نکال دیئے مگر بعد میں ریڈ وارنٹ منسوک کر دیا کہ پاکستان کی درخواست قانون کے میار پر پوری نہیں اترتی ایک اتالوی خاتون کے پیچھے پاکستان کی ساکھ مجروع کرنے کا سہرہ جسٹس جاوید اقبال کے سر ہی جاتا ہے اس سب کے دس ماہ بعد تک اتالوی خاتون کے تمام پاکستانی بھائیوں کو تو جیسے سامسون گیا تھا اس طویل وقفے کے بعد اتالوی خاتون ایک بار پھر باقائدگی سے پاکستان آنا شروع ہو گئی آئین اور قانون کی خاطر چلائی جانے والی کامیاب بکلا تحریک کے بعد بحال شدہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری قومی و بین القوامی ہیرو قرار پائے مگر اسی افتخار محمد چودری نے جسٹس ساکم نصار سے مل کر اس اتالوی خاتون کو اس کے سابق شوہر سے کچھ پیسے دلوانے کے لیے جو کھلوار آئین قانون اور ججوں کے ذابطہ اخلاق کے ساتھ کرنا تھا وہ ابھی بھاقی تھا بحال شدہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے اتالوی خاتون کو انصاف دلانے والی بند چیمبر کی اس تحریک کی کمان جسٹس ساکم نصار کو سونپ دی جب جسٹس جوید کبال صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد یہ فائل جو مار کوئی جسٹس ساکم نصار صاحب پرانی سارے آرڈر دیکھنے کے بعد انہیں کہا کہ this is the question of dignity of the Supreme Court of Pakistan because the Supreme Court has issued notice and also content proceeding to a person who is a citizen of Pakistan it is his duty to surrender himself before the court لیکن وہ پیش نہیں ہو رہا لہٰذا انہوں نے تمام میئر اختیار کیا میئر منٹس کا اختیار کیا انٹرپول ایف ای اے صاحب کو انہیں دوبارہ موبیلائز کیا اور کہا کہ ہر صورت میں انس کی گفتاری جو ہے وہ جن لوگوں نے کاروائیاں کی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی اس میں طلب کیا گیا اور وہ بھی اس پر انوالف تھے مرزا مرزا ان کا جو یہاں پر اسسٹرنٹ ایڈوکیٹ جنرل جی جی ان کا کیا موقع ان کا موقع جو ہے بیسکلی ہی واز سپورٹیو آف دی اٹیلین ومن جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس لیے کر رہا ہے اس کی وجہ یہ بڑا سمپل جنرل واز سمجھ اس میں ایکچولی جو چیز جس پہ ہم زیادہ انسسٹ کر رہے تھے وہ یہ چیز تھی کہ یہ جو سارا کے سارا کیس ہے یہ ہر سٹیج کیو پر ہم یہ کیس جیتے رہے جسٹس ساکیم نصار نے بند چیمبر میں پنجاب حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اے رزاک مرزا اطالوی سفارت خانہ کے اہلکاروں اور راولپنڈی پولیس حکام کی موجودگی میں اطالوی خاتون کو انصاف دلانے کے لیے نئے پلان پر عمل شروع کر دیا اٹھائیس ستمبر دوہزار گیارہ کو چیمبر میں سمات ہوئی تو سینئر ایڈوکیٹ انیس جلانی کو خاتون کے شوہر گوھر اجمل شیمہ کی وقالت سے روک دیا گیا جو ہے ان کے وکیل پیش ہوئے تو جیسٹس نے فرمایا کہ اورڑی ایک آرڈر پاس ہو چکا ہے جس کے تیت آپ کا رائٹ آف ہیرنگ جو ہے وہ سرب کر لیا گیا ہے جب تک کہ وہ سرنڈر نہیں کرتا ان کمپلائنس توہین عدالت کیس میں یا جو نوٹس جاری کے تو اس نے کہا کہ ہاں اس کا جو بائی ہے وہ اس کی جگہ پیش ہو جائے گا کل جب وہ کل پیش نہ ہوا تو پھر کوٹ نے نوٹس جاری کیا اس کے بائی کو کہ کل آپ کے وکیل نے یہ ایشورس دی تھی کہ اس کا بائی پیش ہوگا آ کے اور وہ جو کواری ہے جو question ہے وہ اس کا جواب دے گا جج اور عدالت کا موڈ دیکھتے ہوئے وکیل موصوف نے بھی اپنی وکالت بچائی اور خاتون کے شوہر گھر اجمل چیمہ کی بجائے اس کے ایک سگے بھائی سادات اجمل چیمہ کے حاضر ہونے کی یقین دہانی کرا دی جس کے وہ مجاز نہ تھے جسٹس ساکم نصار نے فوری طور پر پنجاب پولیس کو حکم دیا کہ اطالوی خاتون کا شوہر نہیں آتا تو خاتون کے دیور کو اٹھا کر چیمبر میں پیش کر دیا جائے پھر وہی ہوا دس اکتوبر دوہزار گیارہ کو اطالوی خاتون کے دیور سادات اجمل چیمہ کو پولیس نے پکڑ کر جسٹس ساکم نصار کے چیمبر میں پیش کر دیا آئے جی پولیس پنجاب کو نوٹس جاری کیا گیا کہ اس برادر جو اگور اجمل چیمہ کے بھائی جو ہے اس کے شوہر کے بھائی کو پولیس کے ذریعے طلب کیا گیا کہ وہ آئیں اور چونکہ کل آپ کے وکیل نے شورس دیکھ تھی کہ آپ پیش ہوئے جی میرا تو کوئی وکیل نہیں تھا یہ کیس ہی میرا نہیں وہ تو میرے بھائی کا کیس ہے تو وہ تو وکیل صاحب نہیں تھے لیکن انہیں مجھے بلایا تھا اس لئے میں چلا گیا تھا اور بس میں نے جا کے میں تو یہی بتانے گیا تھا وہاں پر کہ میرا کوئی سے تعلق نہیں ہے میں گیا اس لئے تھا کیونکہ مجھے انفرمیشن آئی تھی تھو پولیس آئے جی صاحب کہا گیا تھا کہ مجھے سمن کیا گیا تھا وہ بھائی ملزم نہیں چلا لیکن ملزم کے بھائی کو پابند کرنا جی جی اس سے سپریم کورڈ نے معلومات لینی تھی اینی ہو کیس یہ لاہور سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے میرے ساتھ وہ ڈی ایس پی صاحب لاہور کے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے لیکن میری ذات تک صرف یہ ہی تھا کہ آپ نے اس کو پابند کرنا ہے کہ یہ سپریم کورڈ میں پیش ہوتا ہے کس نے آپ کو کہا تھا یہ یہ ایک لیٹر آیا تھا سپریم کورڈ کی طرف سے کہ آپ اس کو پابند کریں سادات اجمل کو پھنسانے والے وکیل موصوف ایڈوکیٹ انیس جلانی خود اس روز آئے ہی نہیں اطالوی خاتون کے ملازمت پیشہ دیور سادات اجمل چیما نے کبھی زندگی میں عدالت نہیں دیکھی تھی اور اس کا کوئی وکیل بھی ساتھ موجود نہیں تھا پھر جو کچھ اس کے ساتھ چیمبر میں ہوا وہ بھتے کے لیے اغوا کیے جانے والے مغویوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے پاکستان کی عالی ترین عدالت کے ایک چیمبر میں ایک سوہ موٹو درخواست پر ایک مبینہ ملزم کی ادم حاضری پر اس کے بھائی کو پولیس کے ذریعے اغوا کروا کے جسٹس ساکب نصار نامی ایک جج نے اس سے رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا دیور موصوف نے بار بار کہا کہ وہ بھائی اور بھابی کے جھگڑے میں فریق نہیں بگر طالبی خاتون کے اسرار کے آگے سپریم کورٹ کا جج اور ملک کا قانون گھٹنے ٹیک چکا تھا مجھے تو بلائے گیا تھا میں گیا وہاں پہ تو بس میں تو ہی گیا تھا کہ ایکسکیوز کرنے کے سر میرا تو کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے اور مجھے مطلب معذر ترکھیں سے ایکسکیوز کر دیں تو وہ تو میرے بھائی کا مسئلہ ہے وہ ہے نہیں یہاں پہ لیکن وہ پھر جائے سب نراز ہو گئے اور وہ کافی بہت نراز ہوئے غصے ہوئے تو انہوں نے کافی وہ غصے میں انچی آواز میں کیا کہا پہلے تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں تو میں نے بتایا کہ وہ بہار ہے پاکستان میں نہیں ہے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جو مطلب وہ کیوں نہیں واپس آرہے تو میں نے کہا جی وہ تو میرا معاملہ ہی نہیں میں اس میں کیا بتاؤں تو انہوں نے پھر وہ کافی غصے میں کہا کہ سپریم کورٹ جب کوئی بات کہتی ہے تو اس کو سیریسلی جو نہیں لیتا اس کے خلاف جو ہے کاروائی ہوتی ہے تو کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ وہ تو کیوں نہیں وہ سیریسلی لے تو میں نے یہی بتاتا ہے سر کہ میرا معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بسیکلی تو میں بسیکلی الادہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ لیکن وہ جج سب نے کہا کہ نہیں تو میں نے پھر تھوڑا ایکسپین کرنی کوشش کی تو پھر وہ زیادہ نراز ہو گئے تھے یہ سب کچھ جج کے بند چیمبر میں ہو رہا تھا جس دوران اطالوی خاتون تیزیانہ سرطوری راولپنڈی پولیس حکام پنجاب حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رضا کے مرزا اطالوی سفارت کھانے کے حکام موجود تھے جج موصوف کچھ حساب کتاب کے بعد تہمکانہ انداز میں دیور سادات اجمل چیمہ سے مخاطب ہوا کہ تم اپنے بھائی کی جگہ چھبیس لاکھ روپے ادا کرو گے یہ جج صاحب نے رقم تہ کی جی وہ انہوں نے تہ کی اور جو خاتون تھی درخواست کظہر وہ خاتون موجود تھی چیمبر میں جی وہ سامنے تھی چیمبر میں تھی جی تھی تو پھر آپ نے مان لیا فوراں میں نے تو پہلے کہا تھا میں تنہیں نہیں کر سکتا میں نے تھوڑے سے میں نے کہا لیکن انہیں کہا نہیں اتنے نہیں پھر تو جو پھر انہوں نے کہا نہیں صحیح طرح اس کو کمپنسیشن صحیح کرانی ہے اس میں بدنامی ہے ہمارے ملک کی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے ہونے چاہیے تو آرڈر میں لکھوا دیا جج صاحب جی میرے خواہ آرڈر میں بھی لکھا آپ کی مرضی کے بغیر دیکھیں وہ جج صاحب ہے میری مرضی مطلب آپ کمال بات کر رہے ہیں سپریم پاور میں ان کے سامنے کیا تھا میں تو ایک عام صاحب تھا جیسٹساکیم نصار نے سادات سے کہا باہر جاؤ اور بھائی کو فون پر متطلع کر کے آؤ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے فون پر بات کریں اپنے بھائی سے پوچھیں کب آنے پھر آپ نے فون پر بات کی ان کے سامنے جی میں نے تو کہا تھا سر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں بات تاکہ میں چاہتا تھا جیسے کوئی پتہ ہو کے مطلب میرا اختیار نہیں ہے اس پر بھائی پر تو وہ پھر میں پھر بار انہوں نے کہا نہیں آپ باہر چلے جائیں باہر جا کے کرنے پھر میں باہر جا کے فون پر بھائی سے بات کی بھائی کو آپ نے کیا کا کہا ہے کیا حالات میں نے کہا مجھےividades reassurance رہے ہیں تو آپ please دیکھو کیا کر رہے ہیں کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں کیا جواب دوں کیا بولو مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کا تو تعلق نہیں ہے میرا معاملہ ہے بھائی نہیں مانا اور آپ نے واپس آ کے پھر کیا کہا میں نے بتایا کہ صرف وہ تو مطلب میں نے اسے کی یہ بات تو وہ کہتا ہے کہ مطلب وہ وہ چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ریسٹ کر لیں گے جبکہ وہ کہتا ہے کہ ابھی معاملات چل رہے تھے تو اس کی کوئی سنے گا نہیں یہاں پہ تو جیسے ہم نے پھر کہا کہ بیس دنوں میں وہ آ جائے گا تو پھر انہوں نے کسی کو کہا کہ لکھو کہ وہ بیس دنوں میں آئے گا مطلب میرا کا لکھا کہ ان کی گرانٹی پہ انڈر ٹیکن بائی می میرا مہم جو تھا کہ تاکہ ان کی بات ہو جائے ان کو موبائل فون مل جائے تاکہ یہ بات کرنے ہوا تو کیا انہوں نے بات کی بھائی سجی نے کہا کہ واپس آ جاؤ تو بھائی نہیں مانا وہ کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور آکے یہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آپ آکے خود سنبھالیں ساجد صاحب نے فون پر یہ بھی کہا کہ مجھے ارسٹ کرنے کے اور رکھ بھی ہے جاج نے یہ بھی بھائی کو بتایا ہوگا نہیں نہیں یہ بات نہیں تو ساجد صاحب پھر واپس آگے چیمبر میں ہم اکٹھے آئے ہیں چیمبر میں آکے پھر انہوں نے بتایا ہے میری بھائی سے بات ہو چکی ہے واپس چیمبر میں آ کر جب دیور سادات اجمل چیمہ نے بھائی گوھر اجمل چیمہ کی گرفتاری سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا تو جسٹس ساکم نصار نے محلت دینے کا اندیا دیا مگر پھر کچھ دیر بعد اچانک موڈ بدلا اور جج صاحب نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی ایک موقع پر موجود ایسے چو کو سادات کی گرفتاری کا حکم بھی دیا جس کے بعد ایسے چو نے سادات کو بازو سے دبا اچھ لیا انہوں نے کہا کہ ارسٹ کر لینے آپ کو گرفتار کر لیا ادھر جی وہ انہوں نے کہا انہوں نے اسے حکم دے دیا تھا آپ کو کس نے ارسٹ کیا مجھے وہ جو انکسپیکٹر تھے وہ پیچھے تھے وہ پیچھے سے آکے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے تو میں کافی پھر اس وقت ہلپلیس اور مطلب کافی اپسٹ ہو گیا تھا کہ شاید میرے موہ سے کوئی غلط بات نہیں کل گی جس پر جج صاحب نراز ہو گیا تو جج صاحب نے یہ جو گرفتار کرنے کا تقریباً دو تین دفعہ بولا تو آپ اس کے پاس آکے کھڑے ہو گئے تھے یا کیا کیا تھا آپ نے کتنے دفعہ جج نے کہا کہ ارسٹ ہوں دو دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ارسٹ ہوں چیبر کی اس نام نہات سمات کے دوران تن تنہار سادات اجمل کی طبیعت بھی خراب ہوئی جس پر جسٹس ساکم نصار نے اسے پانی پلانے کا حکم بھی دیا بہت اچھی نرمی دکھائی اور بڑے اچھے ان کے الفاظ تھے بیٹا بیٹا کہہ کہ وہ ان کو پکار رہے تھے اور پھر ان کو پانی بھی پلایا گیا وہاں پہ اور ان کو آسٹا دیا گیا جس سے صاحب نے کہا کہ ان پانی پلائیں ان کو اور بڑے اچھے ایک بعد میں محول میں پانی پلانے کی کیوں ضرورت بے شاہی؟ ان کی طبیعت خراب ہوگی تھی کچھ یا کیا؟ بندہ نروس ہوئی جاتا ہے جب کوئی پویسٹنز ہوتے ہیں وہ اٹالین خاتون بھی جب وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو لا محلہ ایک بندہ نروس ہوتا ہے اور تاکہ یہ اپنے سوال جواب اس کا صحیح یہ کانسل دے سکے تو جج صاحب جو تھے سوالات وغیرہ جو کر رہے تو اس سے صادت صاحب نروس ہو گئے؟ جی جی بالکل وہ نروس ہوئے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بڑے اچھے ایک محول میں اور ان کو بریف کیا جج مصوف ان دنوں صحافی سلیم شہزاد کے قتل کی بطور کمیشن سربراہ تحقیقات بھی کر رہے تھے جج صاحب صادت اور اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹوں کی معلومات کے حصول واسطے خفیہ اداروں کو استعمال کرنے کی دھمکی بھی لگاتے رہے جب وہ دردر نراز ہو گئے تھے تو اس طائب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ نہیں سنو گے تو پھر میں مجھے سب کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی کیا کاروائی کرنی پڑے گی میں سب کو پھر جیل بھیج دوں گا جج صاحب نے کہا تھا جی وہ انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر یہ جیل بھیجوں گا نہیں تو آپ سارے بھاگ جاؤ گے جج صاحب انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بھائیوں کو بھی گرفتار کروا دوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ شاید احساس صاحب چھپا رہے تھے کوئی معلومات جس پہ جج صاحب نے کہا میں آئی ایس آئی کے ذریعے سارے احساسوں کا پتہ کروا لوں گا یہ شاید وہ جواب نہیں دے رہے تھے صحیح انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام آپ کی جو جائداد احساس ہے وہ ہم خود بھی کنفرم کر لیں گے عدالتی رحمدلی کا روج تب آیا جب جج محصوف نے مبینہ طور پر اطالوی خاتون کو پیش کرت کی کہ اس کے اتمنان اور مزید کاروائی سے پہلے وہ عدالتی فیصلہ اسے ای میل پر بھیجوائیں گے انہوں نے خاتون سے رکھا کہ جس طرح آپ بتاؤ اور فیصلے میں میں اگر آپ کو فیصلے میں کوئی چیز رہ بھی جائے گی تو میں اس میں لکھ لوں گا دوبارہ کس کو کہا انہوں نے انہیں خاتون کو کہا تھا تو پھر انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ میں آپ کو فیصلہ انٹرنیٹ کے طرح بھیجوں گا کس کو وہ خاتون کو کس لیے تاکہ وہ پڑھ لیں اور اگر مطمئن ہے تو پھر اس کے بعد آگے کاروائی ہو تو کیونکہ وہ خاتون نے شاید جانا بھی تھا تو اس لیے وہ پھر آخر کار جج موصوف نے حکم لکھوانا شروع کیا اور بولا کہ اطالوی خاتون کے دیور نے رضا کارانہ طور پر چھبیس لاکھ روپے اپنے بھائی کی جگہ ادا کرنے پر امادگی ظاہر کی ہے اپنے موکل گوھر اجمل چیمہ کے بھائی سادات اجمل چیمہ کو تن تنہا جسٹس نسار کے حوالے کرنے والے وکیل ایڈوکیٹ انیس جلانی بھی آج بڑی معصومیت سے اس حکم نامے کا ذکر کرتے ہیں بیسکلی کمپرومائز یہ ہے کہ ابھی تک فیصلہ میں نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ میں ملک سے باہر تھا اس وقت لیکن جو کمپرومائز مجھے کلائنٹ کے بھائی نے بتایا وہ یہ ہے کہ he has agreed to pay 23,000 euros in return for her withdrawing the case and in return for a removal of his name from the ECL اور اس کی جو ریڈ وارنٹ ایشو ہے وہ بھی ختم کیے جائے یہ ہے مطی علاجان ٹیلیویزن ایم جے ٹی وی صحافت میز بانی تجزیہ کاری کے چوبیس سال ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ایم جے ٹی وی 10 اکٹوبر 2011 کے حکم نامے میں یہ بھی مانا گیا کہ گہر اجمل چیمہ گرفتار نہ کیے جانے پر واپس آنے کو تیار ہے حکم نامے میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اس معاملے پر نچلی عدالتوں میں کیس ذریع سمات ہیں اور جو رقم کی ادائیگی کے بعد ختم ہو جائیں گے یہ وہ سپریم کورٹ تھی جس نے مظفرگڑکی مختارہ مائی کے ساتھ جرگے کے حکم پر زیادتی جیسے کیس میں طویل قانونی جنگ کے بعد ملزمان کو بری کیا تھا اسی سپریم کورٹ میں ایک اطالوی خاتون کے لیے 26 لاکھ روپے کی ادائیگی کا حکم ہوا اور عدالتی حکم کے مطابق یہ ادائیگی مقدمے کے اصل فریق یعنی خاتون کے شوہر کی بجائے اس کے دیور نے کرنی تھی اطالوی خاتون نیچلی عدالتوں میں تمام مقدمات ہارنے کے باوجود سب سے بڑی عدالت کے بند چیمبر میں اپنا مقدمہ جیت چکی تھی دو صورتیں تھیں اس کے لیے ایک تو نیچے اس نے کیس دیر کیا ٹھیک ہے لیکن ہومر رائٹس کے تحت اس نے یہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا اس نے یہ اٹھایا کہ میں اس لیے آئی ہوں کورٹ میں کہ ایک ایسا لا بنا دیا جائے کہ کوئی بندہ کسی ایسی عورت کو یوٹرائز کر کے اس کے ملک کی نیشنلٹی حاصل نہ کرے اسے ڈی فراد نہ کرے اور شادی کو غلط رنگ دے سپریم کورٹ نے لا بنانے کے لیے کہہ دیا سپریم کورٹ نے اس وقت یہ تہہ ہوا تھا کہ جج صاحب اس کے بارے میں لکھیں گے کیونکہ الٹی میٹری لیجسٹیٹ کرنا جو ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس لیے اس لیے فائٹ کیا چھے سال کہ اگر ایندہ جو ایسا لیکن کیا سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے گی نو نو سپریم کورٹ سیٹس ہو کہ سپریم کورٹ ججمنٹ نہیں دے گی سپریم کورٹ اس بارے میں اس کی درخواست کے یہ کیس ہمیں پیش ہوا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں وہ لکھے گی پارلیمنٹ کو کہ ان حالات میں کوئی ایسا حالات کیا اس فیصلے میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو سفارش کر رہی ہے یہ سفارش نہیں ہے یہ سمپل فارڈی ریزن اس کی جو گریوینس ہے اس کو ریڈریس کرنے کے لیے اس اٹس ڈسکریشن آر ڈی پارلیمنٹ مگر بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی بند چیمبر میں بیٹھے اتحالوی خاتون کے لیے مزید رحمدلی کا مظاہرہ ابھی باقی تھا خاتون نے مجھے پیسے اس وقت مانگے بھی تھے کہ تھوڑے سے پیسے مجھے دے دو میں نے واپس جانا تو میرے پاس تو نہیں تھے بلکہ جید صاحب نے بھی کہا تھا تو میرے پاس تو تھے ہی نہیں تو میں نے کہا سر میرے پاس اس وقت نہیں ہے پھر وہ جید صاحب نے خود اپنے پاس سے دیئے تھے ان کو ایک لاکر پہ دیا تھا جید صاحب نے کہا کہ یہ کسی سے بھیگنا مانگے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلائے تو یہ جو ہے یہ جو ہے یہ انہوں نے پھر وہ ایک چیک لکھ کے نا دیا تھا کسی کو کہ نیچے صاحب جا کے جید صاحب نے اپنے اکاونٹ سے پیسے نکلوائے تھے جی جی اپنے اکاونٹ سے دیا تھے جید صاحب نے بھیگ دی اس خاتون کو یا کرزہ دیا جید صاحب نے یہ ایسے رماس نہیں ہونے چاہیے نہیں مطلب انہوں نے بھیگ دیا یا کرزہ دیا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح کے مارے رماس دیں وہ ایک لاکھ کی ضیعت نہیں ہے کیا وہ ایک انہوں نے کہا ہم ماں بینوں بیٹیوں کی بہت عزت کرتے ہیں تو سڑکوں پہ بہت ہے پاکستان ان کو کیوں نہیں دیا جید صاحب یا میں کسی سے بیک مانگ کے دوں ان سب کے پاس ایک لاکھ روپیہ نہیں ہے تو میں ایک لاکھ روپیہ آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہ اس ملک کی آپ بیٹی ہیں اس کے ساتھ جو شادی کی ہے آپ ہمارے ملک میں بیک نہ مانگیں اور یہ سبجیکٹو ارجسمنٹ ہے آفٹر ڈی پییمنٹ آف ڈی اماؤنٹ اس کا مطلب بھی ہے کہ اب تو شہر سے اس کو پیسے دلوانا جنج صاحب کی بھی مجبوری ہوگی ان کا بھی ایک لاکھ روپیہ بھنس گیا نہیں یہ بات نہیں ہے بیکار یہ کمپرومائز یہ کسی کمپرومائز ہے جو سپریم کورٹ کے ججوں کے دباؤ پہ کی گئی نہیں نہیں دباؤ نہیں تھا یہ نام ڈالا ایسیل پہ نام ڈالا ایف آئے کے ذریعے گرفتاری انٹیریورم انٹریورم انٹرپول کو رابطہ کی اور دباؤ نہیں جائے اس کو آرڈر آف دی سپریم کورٹ آب پاکستان روپیر بھی فور دی کورٹ اس کی یہ ڈیوٹی تھی بھی اینگ پاکستانی کہ خاتون کے پیچھے سپریم کورٹ کے دو ججوں نے جان کی بازی لگا دی نو 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 ایسی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اور ایٹالیوی خاتون جو شہری بھی نہیں ہے پاکستان کی وہ پاکستانی شہری سے شادی شدہ تھی اب یہ بتائیں کہ آپ اس کیس کے خلاف جو ہے کوئی اگر اپیل میں جانا چاہے تو کیا اپیل ہے کمپرومائز جب ہو جاتا ہے دونوں پارٹیوں نے اس میں کمپرومائز یہ ہوا ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ کمپرومائز دباؤ میں ہوا ہے دیکھیں تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے کیس واپس لے لیے گوھر عزیمت چیما نے جو کیس کی وہ واپس لے لیے جو اس لیڈی نے جو کیس کیے تھے وہ سارے واپس ہو گئے دونوں امکیبلی جو ہے وہ اتنا عرصہ ضلیل و خوار ہوتی رہی وہ اپنے ارام سے وہ گھر بیٹھے گئے آپ کے اپنے اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ کا کیا موقف تھا اس کیس میں ہمارا موقف یہ تھا کہ کیونکہ اس کوٹ نے ایشیو نوٹس تو دی رسپانڈنٹ گوھر عزیمت چیما یہ اس دیوٹی تو اپول دی دیگنٹی آف سپریم کوٹ آپ پاکستان پاپیر بھی اور دی کوٹ تیکسی چلانے والا ایک گوھر عزیمت چیما سپریم کوٹ کے سمن پہ وہ لکھ روپے خرچ کر کے وہ پاکستانہ ایک کیس کو یہ کرنے کے لیے دیکھیں یہ بات نہیں وہ تیکسی چلاتا ہے یا کچھ کرتا ہے سوال یہ تھا ججوں کے ذابطہ اخلاق کے تحت جج صاحب کے اخلاق کا یہ مظاہرہ کسی طور بھی مناسب نہیں کسی جج کو مقدمہ کے ایک فریق سے مالیاتی تعلق قائم کرنے کی ذابطہ اخلاق اجازت نہیں دیتا مگر ایسا سب کچھ ہوا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب اطالوی خاتون کے دیور ساداحت اجمل چیما کو عدالتی چیمبر سے رہائی ملی تو وہ پھر سے رقم کی ادائیے سے انکاری ہو گئے قانونی غلطیوں اور جسٹس حاکم نصار کی ذاتی دلچسپی کے مظاہرے کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے یہ مقدمہ فوری طور پر اپنے سامنے کھلی عدالت میں لگا دیا مارچ دوہزار بارہ میں جسٹس افتخار محمد چودری نے جسٹس خلجی عارف حسین اور جسٹس تارک پرویس کے ہمراہ اس کیس کی کھلی عدالت میں سمات کی سمات کے دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے بھی چیمبر میں ہونے والے واقعے کی تحقیق کرنے کی بجائے جسٹس ساکم نصار کے حکم کے مطابق چھبیس لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے دیور پر ہی دباؤ ڈالا اور گریفتاری کی دھمکی بھی دے ڈالی قوم کے نام نہاد ہیرو چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو عزت راس نہ آئی اسی روز کے حکم نامے میں لکھتے ہیں کہ سادات اجمل شیمہ اگر اپنے بھائی کی جگہ اتالوی خاتون کو چھبیس لاکھ روپے ادار نہیں کرتے تو پولیس ان کو گریفتار کر کے رقم کی ادائیگی تک تحویل میں بھی رکھ سکتی ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودری اس سقت اپنے مشہور زمانہ فرزند ارسلان افتخار کے ابو بن چکے تھے یہ شخص یقیناً اس عزت کا حقدار نہ تھا جو قوم نے مشرف دشمنی میں اس کو بخشی تھی اس حکم کے بعد اگلی تاریخ پر چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے ساتھی ججوں کے ساتھ انٹی ناکارٹنگس فورس کے ایفیڈرین کیس میں موسیٰ گلانی کی گرفتاری متعلق فیصلہ سنایا سارا میڈیا باہر خبر بریک کرنے کے لیے بھاگا تو خالی کمرہ عدالت میں سادات اجمل چیما سے چھبیس لاکھ روپے کا چیک ریجسٹرار سپریم کورٹ کے نام وصول کر لیا گیا یہ تمام واقعات کھلم کھلا بدماشی اور بھتہ خوری کے مترادف عدالتی کاروائیوں کے اکاس ہیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی کھلی عدالت میں سماعت کے دوران ان کے ساتھی جج جسٹس خلجی عارف حسین اور جسٹس تارک پرویز خاموش تماشائی بنے رہے آخر تین ججوں کے بینچ کا مقصد کیا ہوتا ہے شاید ساتھی ججز کچھ ویسے ہی نیجی معاملات و مفادات کے باعث گونگے بہرے بنے رہنے میں ہی بھی آئی بظاہر ملک کا جھنڈا بلند کیا گیا مگر یہ کام کسی پاکستانی کو نائنصافی کا ڈنڈا مارے بغیر بھی کیا جا سکتا تھا رکوم کے لینڈین اور حساب کتاب والے معاملات میں جسٹس ساکم نصار کی آٹھ سال پرانی دلچسپی بطور چیف جسٹس بھی نمائے رہی ہے جس نے عدلیہ کے وقار اور سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا آیا ہے تو جناب یہ تھے وہ ججز سہبان جنہیں بحال کروا کر قوم خوش تھی اس کردار کے حامل ججوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی قیادت میں مشرف دور کے بعد آنے والی سیاسی حکومتوں کے ساتھ جو کیا اس ورسے کو لے کر جسٹس حاکم نصار جیسے جج چیف جسٹس بن گئے اور پھر جو کھلوار ہمارے آئین اور انتخابی عمل کے ساتھ ہوا وہ بھی ہماری بھیانک سیاسی تاریخ کا ایک اور باب ہے اگر یہ کہانی اس وقت کی میڈیا کو متحرک کر پاتی تو پاکستانی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کوئی جسٹس ساکم نصار جیسا ویلن پیدا نہ ہوتا ہماری آج کی خاموشی آئندہ بھی ایسے ہی ویلن کو جنم دیتی رہے گی اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے یہ تحقیقاتی سٹوری متیولہ جان نے ایم جے ٹی وی کے لیے کی ہے تو جناب یہ تھا وہ قصہ یہ تھی وہ کہانی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نظام عدل میں کیا کیا خامیہ ہیں یا پھر ہمارے ججز کی کچھ ججز کی شخصیات میں کیا کیا خامیہ ہیں ہمارا پروگرام ایم جے ٹی وی اور گریبان سب کا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اپنی رائے دیجئے اور ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے یہ ہے متیولہ جان ٹیلیویزن ایم جے ٹی وی صحافت میز پانی تجزیہ کاری کے چوبیس سال ہمارے یوٹیوب چینل ایم جے ٹی وی کو سبسکرائب کریں